نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو صرف مرد نہیں جاتے تھے خواتین بچے تمام افراد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو عورتوں نے کہا ہم میں سے کوئی حائزہ ہوتی ہے وہ عیدگاہ کیسے جائے گی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ جائے گی مسلمانوں کے مسلح سے دور رہے گی یعنی نماز کی جگہ سے لیکن مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوگی یہ ہمارا بہت بڑا حق ہے کہ ہمیں دعاوں میں شامل کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دلوائے اسی طرح سے اسی طرح ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے پاس چادر نہیں ہوتی کہ ہم اوڑ کر عید کی نماز کے لیے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو خواتین ایک ایک چادر میں لپڑ جاؤ مگر مسلمانوں کی عیدگاہ سے غیر حاضر نہیں رہنا پھر امی عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم خواتین کو ان کے گھروں سے نکال کر لائیں اور عید کی نماز کے لیے لے جائیں تو یہ عید کی نماز اللہ کے رسول کا حکم ہے جو اس کو پورا نہیں کرتا رسول اللہ کی حکم عدولی کرتا یعنی وہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے حدیث واضح